نمسکار ساتھیو آز ہم اس ویڈیو کے مادم سے توجہ کو سوست اور گلوئنگ رکھنے کے لئے کچھ بیسٹ فیس ماسک کا نیمت استعمال کر اپنے چہرے کو سندر بنا سکیں گے آئیے جانتے ہیں کچھ گریلو فیس ماسک بنانے کا طریقہ ویپیوگ بھی دی توجہ کو سوست رکھنے کے لئے اچھی توجہ دیکھ بالدنچریہ کا ہونا آوشک ہے کسی ویسکن کے روٹین میں فیس ماسک کا استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے فیس ماسک نیکیول توجہ کو ساب کرتا ہے بلکہ اسے چمک بھی دیتا ہے علانکہ فیس ماسک چونتے سمیں بہت بڑی ساب دانی برتنی چاہیے کئی بار توجہ کے پرکار کی پرواہ کیے بھی نہ کسی بھی بیوٹی پروڈیکٹ کا استعمال کرنا آنے کا رکھ ثابت ہو سکتا ہے یہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ اپنی توجہ کو سوست رکھ سکتے ہیں اور آپ کن فیس ماسک اور فیشیل سیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں سردیوں میں توجہ سسک ہو جاتی ہے اور دک جلیوجن کی آف شکتہ ہوتی ہے جبکہ گرمیوں میں مانسون میں آپ کی توجہ کو ایسے فیس ماسک کی آف شکتہ ہوتی ہے جو توجہ سے اترک تیل کو سوک لے ایسے میں فیشیل ماسک کی اچادر کام آتا ہے اس کے نیمت پریوگ سے مواسع بھی کم ہوتے ہیں توجہ کی چمک بڑھتی ہے اترک تیلیتا نینتریت ہوتی ہے اور سسک توجہ کو ہائیڈریٹ رکھا جاتا ہے کریم ماسک کا پریوگ کرے کریم اداریت ماسک سمانے سے سسک توجہ کے لئے عدود کام کرتے ہیں یہ ماسک توجہ میں نمی اور آئیڈریسن کو برقرار رکھتا ہے جس سے توجہ کومل اور صاف دیکھتی ہے کریم اداریت ماسک چونتے سمیں آف شکتے لوں اور پراکرتک بٹر جیسی سامگری کی تلاس کریں جیل ماسک لگائیں جیل ماسک کومل، الکا اور بہت ہی آئیڈریٹنگ ہے سویدن سیل اور نرجلی توجہ کے لئے یہ ماسک سب سے اچھا ہے جیل ماسک جلدی افسوسیت ہو جاتا ہے اور توجہ میں نمی بنائی رکھنے میں مدد کرتا ہے کھیرہ، گرین ٹی اور پودینہ جیسی سامگری سے بنیں جیل ماسک ریدیں کیونکہ یہ سویدن سیل توجہ کے لئے اچھے ہوتے ہیں آپ کی توجہ کو ملائم رکھتا ہے مٹی کے ماسک کا پریوگ کریں یہ ماسک دھول، پردوسکوں، بلیک ہیڈس اور گندگی سے چھٹکارا پانے کے ساتھ توجہ کو چکنا اور کومل رکھنے میں کارگر ہے لیکٹک اور سائٹک ایسیڈ والا یہ ماسک تیل یہ توجہ کے لئے آدرس ہے پیل اوف ماسک اگر آپ توجہ پر ترنگ چمک لانا چاہتے ہیں تو پیل اوف ماسک کا استعمال کرنا ایک بہتر ویچار ہوگا یہ توجہ کی اوپری پر سے مرد توجہ کو سکھاؤں دھول، وائٹ ایڈس، بلیک ایڈس، پردوسکوں اور تیل کو اٹھاتا ہے یہ ماسک کام طور پر پھلوں یا پودوں پر اداریت ہوتے ہیں اور انہیں بنانے کے لئے پراکرتک سامگری کا اپیو کیا جاتا ہے اس پرکار سوی پرکار کی توجہ کے لوگ اسے لگا سکتے ہیں سکن کو گلوئنگ بنانے کے لئے آپ کئی طرح کے میک اپ پروڈیکٹ کا استعمال کرتے ہوں گے لیکن میک اپ پروڈیکٹس سکن کو کیول باہر سے ہی سندھر بناتے ہیں لیکن سکن کو گلوئنگ بنانے کے لئے کیول یہی کافی نہیں ہوتا سکن کو چمکدر بنانے کے لئے سکن کے اندرونی سپائیس ضروری ہوتی ہے سکن کو گلوئنگ بنانے کے لئے گھر پر ہی سکرب کیار کریں یہ سکرب پوری طرح نیچرل ہونے کے ساتھ سکن پر کسی طرح کا نقصان بھی نہیں کرے گا آئیے جانتے ہیں کچھ ہوم میٹ سکرب کے بارے میں نمبر ایک کوفی سکرب ویسانگری ایک بٹا چار کپ پی سیوی کوفی ایک بٹا چار کپ براؤن سگر ایک چمچ جیتن کا تیل دو ویٹامین ای کیپسول بنانے کا طریقہ کوفی سکرب بنانے کے لئے سبھی سامگری کو ملا کر پیسٹ تیار کریں اب اس پیسٹ کو چہرے پر پانچ مٹ تک لگا کر رکھیں اس کے بعد چہرے سے سکرب ہٹانے کے لئے الکاتوں سے چہرے کی مساج کریں پھر گنگنے پانی سے چہرے کو ووس کریں یہ سکرب لگانے سے چہرہ گلوئنگ بننے کے ساتھ جائیاں بھی دور کرنے میں مدد ملے گی نمبر دو چینی اور آلیو آئل سکرب سامگری ایک چمچ براؤن سگر آدھا چمچ آلیو آئل میں لائیں بنانے کا طریقہ یہ سکرب بنانے کے لئے دونوں کو ملا کر پیسٹ تیار کریں اب اس پیسٹ کو چہرے پر پانچ سے دس منٹ کے لئے لگائیں اس پیسٹ کو لگانے کے بعد الکے آتوں سے گولائی میں چہرے کی مساج کریں اس کے بعد چہرے کو نورمل پانی سے ووس کریں یہ سکرب چہرے سے ڈیڈ سکن اٹھا کر سکن کو چمکدار بنانے میں مدد کرے گا نمبر تین سہید میں نیمبو ملا کر کریں فیسٹ سکرب سہید ہماری توجہ کے لئے لابکاری ہوتا ہے یہ فیسٹ کے لئے انٹی ایجنگ کا کام کرتا ہے اور چہرے سے جائیاں بھی جوریوں کو دور کرتا ہے سہید کا فیسٹ سکرب بنانے کے لئے ایک چمچ سہید ایک چمچ دردری پیسیو اچینی ویکوچ بوند نیمبو کا رس ملا کر مسرن بنا لیں پھر اسے الکا الکا فیس پر سکرب کریں نمبر چار آٹے کے چوکر سے بنائیں سکرب اس کے علاوہ ایک بڑا چمچ آٹے کے چوکر سے بھی سکرب کیا جا سکتا ہے اس کے لئے آٹے کا چوکر لے کر اس میں ضرورت کے انصار دودھ ملانا ہے دودھ اتنا ہی ملائیں جس سے کہ یہ مسرن گاڑا رہے اب اس میں ایک چھوٹا چمچ سہید ملائیں سوی کو ٹھیک سے مکس کر لیں اور آپ کا سکرب بن کر تیار ہے اس کے علاوہ چاول کے آٹے سے بھی سکرب کیا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ کو چاول کے آٹے میں کچھا دودھ گلاو جلوے سہید کا مسرن تیار کرنا ہے اور پھر اسے ہاتھوں سے چہرے میں 10 سے 15 مٹ تک چہرے پر اسے سکرب کرنا ہے اور پھر تھنڈے پانی سے چہرہ دھو لینا ہے ایسا کرنے سے چہرے میں کھوئی چمک واپس آ سکتی ہے نمبر پانچ ہلدی توجہ کے لئے انٹی سیپٹی کا کام کرتا ہے آپ اس میں چھوٹا آدھا نیمبو کا رشت ڈال دیں ان ساری چیزوں کو ملا کر اچھی طرح سے چہرے پر لگا لیں اب ہلکے آتوں سے سکرب کو چہرے پر ملیں اور تھوڑی دیر بعد پانی سے فیس ووس کر لیں یہ کیر ٹپس گلوئنگ سکن کے ساتھ چہرے کی کھوئی ہوئی تاجگی بھی واپس لائے گی خالی پیٹ پی جئے پانی گلوئنگ سکن پانے کے لئے سب سے ضروری ہے پانی کی ماترہ بڑھائیں صبح اٹھ کر زیادہ سے زیادہ پانی پییں جس سے آپ کے سریر سے ناوشک تطوہ باہر نکلیں گے اور آپ کے چہرے کی چمک بڑھائیں گے اگر خالی پیٹ پانی نہیں پیا جاتا ہے تو پانی میں نیمبو اور سید ملا کر روزانہ صبح اٹھ کر ایک سے دو گلاس ضرور پی جئے چہرے کی ایکسرسائز کریں چہرے میں کم عمر میں جوریاں ویجائیاں ہو جاتی ہے اس سے بچنے کے لئے چہرے کی نیمت روپ سے ایکسرسائز بیج ضروری ہے چہرے کے ایکسرسائز سے چہرے میں کھچاو ہوتا ہے جو آپ کے سکن کو ہمیشہ ٹائٹ رکھتا ہے صبح پندرہ سے بیس منٹ کا سمیں نکال کر چہرے کے ایکسرسائز کریں چہرہ دو کر سوئیں سونے سے پہلے موہیں ضرور دھولیں جب بھی آپ بیڑ میں سونے جاتے ہیں تو اس سے پہلے چہرے کو اسے سے ساف کر لینا بے ضروری ہے اس سے چہرے میں چھوٹے چھوٹے کن دھولو ہے تھوڑا بہت لگا میک اپ چھوٹ جائے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چہرے کو بہت بڑی بڑی سمشہیں دیتی ہے لیں برپور نیند چہرے میں چمک برکرہ رکھنے کے لئے برپور نیند بے ضروری ہے اے پریاب نیند لینے سے چہرہ مر جایا ویتھکا ہوا لگتا ہے جس سے کئی طرح کی سمشہیں ہونے لگتی ہے پریاب نیند لینے سے چہرے میں الگ گرونک دکھائی دیتی ہے پرستوت ویڈیو میں سجائے گے ٹپس اور سلا کے وال عام جانکاری کے لئے ہے اور اسے پیشیور سلا کے روپ میں نہیں لیا جا سکتا کسی بھی طرح کے بیوٹی روٹین سے پہلے ایکسپرٹ کی سلا جرور لیں میں آر ایکس ہیلتھ کیر سے میندر سنگ آف کے ہیلتھ کو سپورٹ کرتا ہوں